ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا ہو سرطان اللہ خانفریدی آج ہم پاکستان کی کرنسی کی حوالے سے گفتو کریں گے پیارے دوستو آج کے دور پر یہ لڑک کھڑاتا اور کمزور اور ناتوان روپیہ ماضی میں کتنا طاقتور اور مضبوط ہوا کرتا تھا اس کا اندازہ آپ انیس سو اکسٹھ سے قبل پاکستان کی کرنسی کی اس ترتیب سے بہت خوبی لگا سکتے ہیں جو کچھ یوں تھی تین پھوٹی کوڑی برابر تھی ایک کوڑی کے اور کوڑی کی مثال اس طرح دی جاتی تھی اس کے پاس تو پھوٹی کوڑی نہیں ہے کوڑی کوڑی کو مہتاج ہونا یا کوڑیوں کے مول بیتنا شامل تھا اسی طرح سے دس کوڑی برابر تھی ایک دمڑی کے اور دمڑی کی مثال ایسے دی جاتی تھی چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے دو دمڑی برابر تھی ایک پائی کے اور اس کی مثال اس طرح دی جاتی تھی کہ پائی پائی کا محتاج ہونا ڈیڑھ پائی برابر ہوتی تھی ایک دھیلے کے اور دھیلے کے لیے کہا جاتا تھا کہ یہ تو ایک دھیلے کے کام نہیں دو دھیلے برابر ہوتے تھے ایک پیسے کے اور پیسے کے لیے مثال دی جاتی تھی کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ دو پیسے ملا کر ایک ٹکا بنتا تھا اسی طرح سے دو ٹکے برابر ہوتے تھے ایک آنے کے اور ٹکے کے لئے یہ مثال دی جاتی تھی کہ یہ تو ٹکے ٹکے کے لوگ ہیں اور سولہ آنے برابر ہوتے تھے ایک روپیہ کے اور آنے کے لئے یہ مثال دی جاتی تھی کہ یہ بات تو آپ نے سولہ آنے درست کہی ہے روپیہ جو آج انتہائی بدحالی کا شکار ہے یہ ایک زمانے میں کتنا طاقتور اور مضبوط ہوا کرتا تھا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ وہ روپیہ جو آج کے دور میں ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا کبھی اس ایک روپیہ میں سولہ آنے باتیس ٹکے چونسٹھ پیسے ایک سو اٹھائیس دھیلے ایک سو بانوے پائیاں دو سو چونسٹھ دمڑیاں دو ہزار چھ سو چالیس کوڑیاں اور سات ہزار نو سو بیس پھوٹی کوڑیاں ہوتی تھیں اور حقیقت یہ ہے کہ پھوٹی کوڑی مغل دور حکومت کی ایک کرنسی ہوا کرتی تھی جس کے قدر انتہائی کم ترین ہوا کرتی تھی محترم ناظرین اردو زبان میں آج بھی بطور محابرہ پھوٹی کوڑی استعمال کیا جاتا ہے جس کا مقصد محتاجی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے ناظرین امید ہیں آپ کو ہماری اچھی ویڈیو پسند آئے گی اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب دون کیجئے گا ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ اس سلطر اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ